ابھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان سٹیل ملز کا کوئی خریدار نہیں ہے نجکاری لس سے نکارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسا بتایا گیا ہے سیکیٹری نجکاری کمیشن کی جانب سے سٹیل ملز کو نجکاری لس سے ڈیلس کرنے کے لیے نجکاری کمیشن کی تجاویز وفاقی قابلہ کو ارسال کر دی گئی ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں اسلامبال سے ہماری نمائندے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر اس لس سے تو ڈیلس کر دیا جائے گا یہ بتائے گا کہ پلان بی پھر کیا ہوگا جی سیکیٹری نجکاری کمیشن جواد پال نے انتشاف کیا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز کا اس وقت کوئی خریدار موجود نہیں ہے اس لیے پاکستان سٹیل ملز کو نجکاری لس سے ڈیلس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس لیے نجکاری کمیشن جو بورڈ ہے اس کی تجاویز وفاقی قابلہ کو ارسال کر دی گئی ہیں اور این ممکن ہے کہ آئندہ جو وفاقی قابلہ کا اجلاس ہوگا اس میں بقاعدہ طور پر سٹیل ملز کو نجکاری لس سے ڈیلس کرنے کی منظوری دے دی جائے گی جو سیکیٹری نجکاری ہیں ان کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو پلان بی ہے اس کے تحت پاکستان سٹیل ملز کی ریوائیول کا پلان ہے اور ریوائیول میں یہ ہوگا کہ پاکستان سٹیل ملز کو اس اکنومک پرموشن دونس میں کنورٹ کر دیا جائے گا اس کی بقاعدہ طور پر وفاقی قابلہ سے منظوری لی جائے گی اور مختلف جو اس کی لینڈ ہے اس کو ایکسپورٹ پرموشن دونس کے لیے استعمال کیے جائے گا سیکیٹری کمیشن جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک پاکستان سٹیل ملز کے جو اکمولیٹیو جو لاؤسز ہیں وہ دو سو چھے ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں جو پاکستان سٹیل ملز کے چیف فائننشل آفیسر تھے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کا اس وقت پاکستان سٹیل ملز کے ذمہ واجب الادا ایک سو دس ارب روپے کا سرز ہے جس پر تقریبا ہر سالانہ شکریہ آپ کا مدصر